دوستو آدھا ورز ہیں میں انیس احمد خان دھاکڑ خبر کے نیو ظلم سے آپ سے مخاطب ہوں اینی ٹاپک تو سیر سک ٹاپک بھی نہیں کہنا چاہیے سیر سک ہیڈنگ تو تین ہے لیکن خبر ایک دوسرے سے جوری ہوئی ہے خبر ہے دیس کی آردھ کے استیتی کے اوپر اور اس کے انٹرنیشنل کیا اثر ہو رہے ہیں اس کے اوپر ہے کیونکہ ابھی بجٹ آیا ہے بجٹ آیا ہے بجٹ پہ بحث ہی چل رہی ہے بجٹ ابھی اپرو نہیں ہوگا ہے پوری طریقے سے لیکن یہ چیزیں جو جو ہونے لگیں بجٹ کے بعد میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسی لئے میں نے اس قبر کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے پہلا ہے کہ بدیسی نویشکوں نے بھارت کے باجار سے سات ہزار سات سو بارہ کروڑ روپیہ نکال لیا بجٹ آنے کے بعد اسے سات ہزار سات سو بارہ کروڑ روپیہ ایک چھوٹے سے کنٹری کا کسی کنٹری کا سب کنٹری نہیں کنٹری کا بجٹ ہوتا ہے اتنا جتنا کی نکال لیا فلوٹک منی کہلاتا ہے تو انہوں نے جو بدیسی نویشک تھے انہوں نکال لیا ہے دوسری خبر ہے کہ موڈی سرکار کے دوسرے کارکال میں پہلا کارکال تو چودہ سے شروع ہوا تھا اور دوسرا انیس سے شروع ہوا تھا دوسرے کارکال کے پچاس سال پچاس دنوں میں پچاس دن سو دن کا تو انہوں نے بیسے بنائی گیا ابھی پچاس دن سے کچھ زیادہ ہوئے ہیں ساٹھ ایک دن ہوئے ہیں پچاس دنوں کے اندر شہر بزار میں نیویشکوں کے بارہ لاکھ کروڑ ٹوب گئے ہیں یہ خبر ہے جو تیسری بڑی خبر ہے کہ ورلڈ وینک نے بھارت سے وکاس شیل دیس کا ٹیگ ہٹا لیا ہے پہلے سو وکاس شیل دیس کی سینی میں رکھا جاتا تھا اب وہ ٹیگ ہٹا لیا ہے یہ تین بڑی خبر ہیں جن کے شیرسک اپنے آپ میں جن کی ہیڈنگ اپنے آپ میں بہت کچھ بتا رہی ہیں اور ہماری دیس کی آرٹھک اسٹی تھی درساریں کی ہماری دیس کی آرٹھک کسی کیسی ہوگی جبکہ جانے کتنے ٹرلین بڑھانے کا ہے کہ ہم اپنا جو آرٹھک بیوستہ اتنے ٹرلین تک لے جائیں گے جو پچھلے ستر سال میں نہیں ہوئی وہ ایک سال میں لے جائیں گے اسٹی تھی یہ ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ہے اب یہ دیکھئے کہ ورلڈ مینگ نے بھارت سے بھیکاسیل کا ٹیک تو اتاری لیے اس سے پاکستان جانبیا گھانا جیسے دیسوں کی سنینی میں رکھا ہے جو اوکسٹ یعنی تھرڈ اس میں آتے ہیں ایکونومی میں تھرڈ کلاس کی ان میں رکھا اوکسٹ دیسوں میں رکھا ہے جیسے میں گھانا اور جانبیا اور پاکستان جیسی اب بتائیے ہم پاکستان کے بارے بارا گئے ہیں پہلی خبر کی بات کرتے ہیں چلتی چلتے ہیں کہ ودیشی نویس کے انہوں نے ساتھ ہزار ساتھ سو بارہ کروڑوں پہ کیوں نکالی بجس بجس میں سپر رچ ٹیکس لگا جانے کی بات سے ایک ٹویٹیز میں پیسہ نکال رہے ہیں سپر ٹیکس لگا دیئے وہ سپر ٹیکس کیا ہے اب یہ آپ کو ہم بتاتے ہیں سرکار نے دوہزار انیس بیس کے بجس میں پانچ کروڑ سے ادھک سالانہ آئے پر بیالیس پرسنٹ کا سرچار لگا دیا جو بیالیس پرسنٹ کا سرچار لگا دیا بہت بڑا سرچار لگایا ہے کہ اگر آپ کی پانچ کروڑ ایک سال کے اندر انکم ہوتی جو عام بات ہے زیادہ نہیں ہے عام بات ہوتی پانچ کروڑ کی انکم سرکار نے کی امید تھی کہ اس سے ہمیں بارہ ہزار کروڑ کی اترکت عامدانی ہوگی پر نویشکوں نے بھارت سے پیسہ نکال کر بیدیسوں کا رکھ کر لیا ہے اب وہ جو بیدیسی ہوتے ہیں جس کی میں بات کر رہا تھا کہ ایک فلوٹنگ منی ہوتی ہے چونکہ کبھی بھی بیدیسی یہاں لگاتے ہیں شہر میں جب ان کو لگتا کہ یہاں شہر میں بجھٹ میں کوئی ایسی چیز آئی تو اپنے ہاں لے لیتے ہیں لیکن سرکار اس کو بھی جوڑ کے کہتی ہیں ہماری سرکار جو موڈی جی کی سرکار تھی ان کو بھی جوڑ کے کہتے تھے کہ ہمارے پاس اتنا جو بیدیسی مدرہ اتنی ہوگی لیکن وہ اتنی ہوتی نہیں ہے وہ فلوٹنگ ہیں وہ کبھی بھی نکال کے لی جاتے ہیں اس کو فلوٹنگ منطب تیرتی رہتی ہے دوسری خبر ہے کہ شہر مارکٹ میں پچاس دنوں میں بارہ لاک کروڑ روپے ڈوب گئے ہیں اور ساشیوں کہنا کہ شہر بازار میں یہ ہڑکم پھ مچا ہو گیا کہ بجٹ کے اترکت کر لاغو کرنے سے ہی یہ گھاٹا پچاس دنوں کے اندر اندر ہی ہو گیا اترکس ایکسٹر ٹیکس لگائی جیسے بھی آپ نے بتایا نا کہ پیتالیس بیالیس پرسنٹ کر انہوں نے ایکسٹر آئے کر لگا دیا اس طریقے سے لگانے سے ان لوگوں نے پیسہ ایک دم سے شہر بازار ڈاؤن ہوا کمپنیوں سے پیسہ نکلا کمپنیوں کی انکم ڈاؤن ہوئی ان کا شیئر ڈاؤن ہوا شیئر بازار میں ہڑکم پائے گا شیئر بازار میں اس وقت پیتیس پرسنٹ سے پچیس پرسنٹ تک نکارتمک بھاگی داری دیکھ رہی نیکٹ بھاگی داری دیکھی جا رہی ہے ایسے میں موڈی جی جو بیس چوبیس تک ہے دوہزار چوبیس تک تین ٹریلین تین خرب سے پانچ خرب ڈالر کی ایکنوی بنانے کی بات کر رہے ہیں یہی تیسی خبر برل بینک نے اب تیسی خبر کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھ لیجئے کس طریقے سے کھاٹا ہو رہا ہے وہاں ہی برل بینک نے بکات سیل دیسوں کے ٹیگ ہٹا دیا ہے بھارت کے لور میٹل انکم کیٹیگری میں گنا جانے لگا ہے لور انکم کیٹیگری میں تین او چاروں چیز ایک ساتھ ایسے ہیں جن میں جامیہ گھانہ گویٹ مالہ پاکستان بنگلہ دش بغیرہ آتے ہیں یہ لوگ آتے ہیں ان کے نیچے ان کے بیچ میں رکھ دیا گیا ہے بھارت کو جبکہ بھارت اپنے آپ کو سپر ایک ایمینیم کہتا تھا فرانس سے ٹکل لینے کی بات کر سکتا تھا دنیا کی چھٹمی ایک ایک اونیمی اپنے آپ کو کہنے لگا تھا اس کی یہ حالت ہی ہے یہ بھارت کی گرتی ارتویوستہ کے کارن ہوئے ہیں ورل بینک میں یہ ٹیک کئی مانکوں کے آدھار پا لگتا ہے جن میں مرتودر بیپار شروع کرنے لگنے والے سمائے یعنی کتنا بیپار شروع کرنے میں لگنے میں کتنا سمائے لگتا ہے ٹیکس کلیکشن سٹاک مارکٹ بجلی اتپادن کیونکہ بجلی سے فیکٹریاں چلتی ہیں ساف سفائی وہ بھی دیکھتے ہیں لوگ پانی کی مانک چھمتا بھی دیکھتے ہیں کیونکہ کتنا پانی آئے ہر چھوٹی چھوٹی فیکٹر میں پانی لگتا ہے پہنے کی بہت ضرورت ہوتی لگتا ہے کہ پانی کیا ضرورت ہوگی لیکن وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں اس کے ساتھ ہی وہ ان کو کٹیگریز کرتے ہیں اب یہ ہے کہ ان کو بھارت کا وہ ٹیگ ہٹا لیا گیا ایدھا ہم ٹیلین کی بات کر رہے ہیں وہاں ہماری ارثویشتہ کی یہ حصتے تھی ہے جو ہم نے تین حصوں میں آپ کو بتائی ہے اب آپ سوچے لیجئے اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں اگلے ایک میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت